بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مشروب لے کر آیا ہوں جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ انشاءاللہ افطاری کے وقت جو آپ کے جسم سے جان سے نکل جاتی ہے اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو آپ بالکل فریش اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو کبھی پیاس تھکن محسوس ہوئی نہ تھی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بہ آسانی طور پر آپ کو مل سکے تو آئیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ناظرین اکرامی افطاری کے وقت بے جان جسم میں جان ڈالنے والا مشروب جو کہ برانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو آپ اپنے گھر کے اوپر بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور سارے گھر کے فرد اس کو بہ آسانی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ماہرمزان کے لیے خصوصی طور پر استعمال کریں اور اس کے علاوہ گرمیوں کے دنوں میں بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا کر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی درکار ہوگی وہ آپ ایک املی لے لیں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا خوشک آلو بخارہ املی اور آلو بخارہ جو کہ آپ کو پنساری کی دکان سے بہ آسانی طور پر مل جائے گا آپ پچاس گرام املی لے لیں اور پچاس گرام آلو بخارہ لے لیں اور ان دونوں چیزوں کو صبح کے وقت ایک جگہ پانی میں اچھی طرح سے بھیگو دیں اور شام کو افتاری سے پہلے املی اور آلو بخارہ کو آپ جو ہے پانی میں اچھی طرح مل چھان کر حسب زائقہ میٹھا ملا لیں مل چھان سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھوں سے مل لے ہیں جیسے کہ ہم آٹا وغیرہ گھونتے ہیں تو اس کو اہم بہت زیادہ ایسے گھٹھیوں کی جو ہے وہ الگ ہو جائیں اور ان کا جو اوپر والا گھوتا ہے وہ پانی کے اندر بلکل ہی مکس ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اپنا حسب زائقہ جو ہے وہ میٹھا ملا سکتے ہیں لیں اور آپ کے لئے بس مشروع جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور آپ اس کو پیئے اور بہت ہی اچھا خوش زائقہ املی آلو بخارے کا یہ شربت پیاس اور گرمی کے شدت کا واحد دور کرنے کے لئے آخری چیز ہے آخری توٹ کر سمجھ لیں آخری حل سمجھ لیں اسے افطاری میں آپ لوگ ضرور استعمال کریں اس سے دن بھر کی پیاس اور نکاہت لمحوں میں دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو مشروع ہے میدے کی تضابیت اور برڈ پریشر کے لئے نہائیتی مفید اور مؤثر ہے اور جس کی کہہ نہ رکھتی ہو سینے کی جلن ٹینشن وغیرہ ان سب جملہ امراض کے لئے املی اور آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ ایک انمول توفہ ہے اس کے علاوہ آنتوں کی جلن ہے السر کا بیترین علاج ہے میدہ اور جگر کے لئے زبردست ہے جلد کو یہ ترو تازہ رکھتا ہے اور حسن و جمال کو قائم رکھتا ہے مسانے کی گرمی ٹانگوں اور پٹھوں میں درد کے لئے نہت ہی لا جواب چیز ہے املی اور آلو بخارے کا شربت جو کہ آپ اپنے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر سکتے ہیں اور اس کو بہ آسانی طور کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ناظرین کرامی کیا آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کرنا مت بولیں اور کومنٹس کے ذریعے سے ضرور ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیه صلاة اللہ وآله والأحبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیه صلاة اللہ وآله والأحبا ناظرین میں آپ کو ہمارا